موسیقی موسیقی ہمت کر کے اگر بازار میں پیسہ لگائے ہو تو آج تین گناہ تو صرف انڈیکس ہو چکے ہیں اور سٹوکس ہو کئی کئی گناہ اور اسی لئے ہم نے شروعات کیے ایک نئی پہل کیے کہ چوبیس مارچ دوہزار بیس کو پنوتی دن کے طور پر نہ مانیں ویلتھ کرییشن ڈے کے طور پر مانیں اور وہاں سے کچھ سیکھیں اور اسی لئے یہ پورا ہفتہ ہم ویلتھ کریشن ویگ کے طور پر منا رہے ہیں اور اس ہفتے کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں ایک خاص سیریز کے ساتھ اور اس کا نام ہے ویلتھ کریٹر سے ملیے یہاں اس قریب میں آج سب سے بہلے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دیش کے جانے مانے مارکٹ ایکسپرٹ فرنڈ ویجر کوٹک مہندرہ میچل فرنڈ کے گروپ پریسیڈنٹ اور ایمڈی نیلیش شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیلیش بہے بہت بہت سواگت ہے سب سے بہلے تو وہ دن یاد ہے سب سے بہلے کیا یاد آتی ہے اس کو سوچ کر سوانیل بھائی باقی لوگوں کی طرح ہم بھی ڈرے ہوئے تھے مارکٹ گر رہے تھے جانمال کا خطرہ تھا اپنے نکٹ کے پریوار جنوں کی سرکسہ کا دائتو تھا اور کمپنی بھی چلانی تھی سیڈنلی ہم لوگ سب ورک فروم ہوم میں آ گئے تھے تو کافی حد تک نراشہ تھی بٹ میں ایک قصہ کہنا چاہوں گا ایک نویشک ہے یہ میں نے اپنے ایک میوچول فنڈ ڈسٹریبیوٹر سے سنا ہے یہ جو ورد مہیلہ ہے تقریباً ستر پچھتر سال کی عمر کی ان کے انہریٹنس اور خود کی سیونگس کے تقریباً چار کروڑ روپے ڈیٹ میوچول فنڈ اس پرکار کے پروڈکس میں انویسٹیٹ تھے جب یہ کریکشن آیا نوٹ نیسیسریلی چوبیس مارچ کوئی بٹ اس کے باد بھی انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو فون کر کے کہا کہ بیٹا میرا سارا پیسہ ایکویٹی میں شفٹ کر رہی ہے کیا بات کر رہے ستر پچھتر سال کی مہیلہ کر رہی ہے ماتا جی آپ صحیح سوچ رہی ہے رسک کتنا ہے بلا بیٹا جان کا بروسہ نہیں ہے اب رسک نہیں لوں گی تو کب لوں گی کیا بات ہے مطلب انہوں نے رسک لیا نوٹ دٹ کی بوٹم کیپچر کی بٹم کے آن سپاس انہوں نے کافی پیسہ ایکویٹی میں شفٹ کر دیا آج انہوں نے پچھتر سال میں جتنا کمائے اور جتنا پایا اس سے پروبیبلی دو یا تین گونی ویلتھ ہے اور جتنے ریلیٹیو ان کے پچھتر سال کے عمرے میں جمع کیے تھے اس سے زیادہ ریلیٹیو آج بنائے ہیں یہ گجب چیز ہے اور یہ ہمت والا کام ہے لیکن اس سمجھ جو ماحول تھا ہمت لائے تو کہاں سے آپ میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی دن پھر سے دیکھنے کو ملے لیکن وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں کہ بازار کب کہاں کیسے اور کتنا گرے گا اگر پھر سے لائف میں کسی کو ایسا دن ایسا سمجھ دیکھنے کا موقع ملے تو لرننگز کیا ہے دو جار بیس کی ایک جو لرننگ مجھے دو جار آٹھ کے سامنے دو جار بیس میں ملی دو جار آٹھ میں بھی اسی طرح گر رہے تھے اور ہمیں لیمن بردرز کیا چیز ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی فرائیڈے کو ہم لیمن بردرز کے انڈیا اوپننگ پارٹی میں گئے تھے سی جے ٹاورس میں آلیسان آفیس تھی اور بہت ہی بڑیہ لانچ تھا اور پھر منڈے صبح پتہ چلا کہ یہ تو اڑ گئی تو ہم اتنے ہی مطلب ان نالجیبل تھے یا اگنورنٹ تھے جتنا دو جار بیس میں کووڈ کے بارے میں تھے ایک بہت بڑا فرق جو دو جار آٹھ اور بیس میں دیکھا نوے شک ہمت والے تھے دو جار آٹھ میں لوکل نوے شک ریڈیم کر رہے تھے ہم لوگوں کے پاؤں پکڑ رہے تھے کہ مت بیچے مت بیچے دو جار بیس میں ہم بھی ہم اتنے ہی اگنورنٹ تھے بٹ لوگوں کو ڈھاڑس دے رہے تھے اور لوگوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی کہ ڈری احمد ہم پیسہ بیج رہے اور خریدتے رہی ہے مارکٹ میں تو یہ جو میوچل فنڈ ڈسٹریبیوٹر سٹاک بروکرز ایڈوائزرز یہ لوگ نے مل کے جو انڈیا گروت سٹوری کی کنویکشن نوے شک میں پیدا کر دی وہ بہت ہی قابل تاریف ہے اگر اس سمئے ان نوے شکوں نے ان میوچل فنڈ ڈسٹریبیوٹرز نے ہماری مدد نہیں کی ہوتی تو ساید ہم یہ دن نہیں دیکھ پاتے ہیں بلکل یہ بات صحیح ہے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا سب کی طرف سے تاکہ لوگوں کو ہمت مل پائے ویلتھ کریشن کے لیے ایک انویسٹر کے لیے کیا سب سے بڑی کولیٹی ہونا جب رہی ہے مطلب میں دو طریقے سے آپ بازار کو اپروچ کرتے ہیں ایک تو ہی مجھے روج کمائی کرنی ہے ٹھیک ہے نا ایک میرے لیے جوب ہے یا فر کوئی آر بیٹراج یا کوئی ٹریڈنگ وہ میرے روج کمائی والا سسٹم ہے ایک میرا سورس آف انکم کچھ اور ہے لیکن میں اس بازار میں نویش کر کے ویلتھ بنانا چاہتا ہوں بڑا پیسہ بنانا چاہتا ہوں کیا سب سے زیادہ جروری چیزیں ہیں ایک ویلتھ کرنے کے لیے انیل بھائی اگر آپ دیکھیں بازار کے سب سے دگج ٹریڈر جن کے اوپر ماں لکشمی کی اسیم مہربانی ہے ان کا بھی زیادہ پیسہ تو نویش کر کے بنائے ٹریڈنگ کر کے نہیں بنائے دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو وارن بفے جو جانے مانے نویشک ہے ان کی ویلتھ ایک جوٹ سورس جیسے جانے مانے ٹریڈر سے بہت ہی زیادہ ہے تو چاہے دیش ہو چاہے دنیا ہو نویش کر کے پیسہ بنتا ہے ٹریڈنگ کر کے پیسہ بنانا بہت مشکل ہے کمائی اپنی جگہ ہے ویلتھ کریشن اپنی جگہ ہے تو ویلتھ کریشن تو آپ کا لانگ ٹرم انویشنگ سے ہی ہوگا اب پتہ سب کو ہے کرنا مشکل ہے فورمولا کیا ہے کیسے کیا جائے سو وارن بفے کو کسی نے پوچھا تھے کہ بھئی آپ کے بارے میں تو اتنا لکھا گیا ہے تو ایسی کوئی ترقیب ہے جو آپ کرتے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اچھا نہیں تو پھر آپ کے جیسے دوسرے وارن بفے کیوں پیدا نہیں ہوئے تو وارن بفے نے یہ کہا کہ میں جو کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے بہت میرے پاس جو دھیرج ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے اس لیے دوسرا وارن بفے پیدا نہیں ہوئے لیکن ایک چیز ہے وارن بفے تو کھر لیجنڈ ہیں اور ہم سب بڑے ان کا سمبان بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہندوستان کے میچل فنڈ منیجرز بھی انہوں نے ایسے کمپاؤنڈنٹ بیسیز پر دیکھے تو میرے خال سے برکشار ہیتھوی سے کافی بیٹر لیجنڈ دیئے سو ایک ان کی گاڑی بہت لمبی چلی ہے ہماری تو بس دوڑ رہی ہے تو ان کے لیول پہ پہنچنا تو مطلب بہت دور کی بات ہے بہت ہاں ایک آڈینری نویشک کو اگر میوچل فنڈ میں ایسائی پی کرے اور لانگ ٹم کے لیے کرے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کافی پیسہ بنایا ہے ہمیشہ مطلب کہا گیا ہے کہ ہاف والی جب ملے تو چھکا مارنا چاہیے بہت لوگ ہے ہاف والی پہ ایک یا دو رن لیتے اور یورکر پہ چھکا مارنے کی کوشش کرتے پھر وکیٹ گوا دیتے ہیں جب مارچ دوہجار بیس اکٹوبر دوہجار آٹھ اپریل دوہجار اکیس دوہجار بائیس یہ پرکار کے موقع ملے جب مارکیٹ سستہ ہو گیا ہو تب جم کے چوکے چھکے مارنے چاہیے تب you should become overweight equity اپنا کیا ہوتا ہے کہ ہم جنوری دوہجار آٹھ میں long ہو جاتے ہیں اکٹوبر دوہجار آٹھ میں بیچ دیتے ہیں جب کھریدنا ہے تو بھائی ہمیں نویش کرنے نہیں دیتا اور جب بیچنا ہے تو لالچ ہمیں روک دیتی ہیں تو آپ کے لیے جروری ہے asset allocation and discipline asset allocation and discipline کی کتنا پیسہ آپ کا کس asset میں جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد انوشاسن کے ساتھ دھیریے کے ساتھ بنے رہیں گے تو سب سے بڑیا اب آپ نے جو کیا ہے میں تھوڑا اس سے جانا چاہتا ہوں جس سے کی لوگ تھوڑے انسپار ہو سکے جو اچھی انویسٹر بنا چاہتا ہے آپ ایک بڑے successful fund مینجر رہے ہیں ہیں بھی اور بڑی wealth آپ نے اپنی نویشکوں کیلئے بنائی ہے پہتے تیس سال میں آپ یہ کام کری رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی success کے پیچھے کیا خاص راج ہے منتر ہے یا کیا کچھ ایسا آپ نے کیا جس کے وجہ سے آپ یہ کر پھائیں سو ایک fund مینجر کے لیے ایک اچھی ٹیم ہونا بہت ضروری ہے تو میں بہت نصیب بالا تھا کہ چاہے تیمپلٹن ہو آئی سی اے سی اے پروڈینشل ہو کوٹک ہو مجھے بہت اچھی ٹیم ملی انہوں نے محنت کی تو ہم لوگ مل کے ایک successful return دے سکے اپنی نویشکوں کا دوسرا انیل جی ہمیشہ بنمرتہ رکھنا humbleness رکھنا کئی بار ابھیمان آ جاتا ہے ہمیں کہ ارے ہم تو مارکیٹ کے گروہ ہیں بٹ ہمیشہ دیکھا ہے جب جب ابھیمان کرنے گئے تو مارکیٹ بڑی جوڑ سے جمین پہ گراتا ہے اور اتنی بار اب گر چکے ہیں کہ اب ابھیمان لانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے ونمرتہ آپ کو بہت بڑا فرق کرتی ہے آپ ہمیشہ مارکیٹ کو صحیح مانیں اور اپنی جو بھی position ہے اس کو بار بار تراثتے رہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر غلط direction میں ہیں تو جلدی سے u-turn مار سکتے ہیں آپ کا loss کم ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر آپ صحیح direction میں ہے تو آپ کو لمبے سمائی کے لیے وہاں پہ رہنے کی گنجائش ہو جاتی ہے تو ہمیشہ مارکیٹ کو بڑا مانیے مارکیٹ کا کوئی گروہ نہیں ہے ہم سب مارکیٹ کے سششے ہیں ہمیں ہر روچ سیکھنا ہے یہ بات تو صحیح ہے آپ کے اور یہ تو life long آپ کے لیے learning ground ہے اور جس دن آپ کے تو خیر روج کام نہیں پڑا ہمارے تو روج صبح آٹھ بجے exam میں بیٹھتا ہوں سوانو بجے سے ہمارا پہ شروع ہوتا ہے ساڑھے تین بجے result آجاتا ہے یہ آج صحیح بولا یا غلط بولا تو وہ ضروری ہے کہ ونمرتہ کے ساتھ جو بھی ہے لیکن یہ کچھ qualities ہیں جو ایک الگ طریق لیکن جب stock selection کو لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ stock select کر کے portfolio بناتے ہیں تو کیا کچھ خاص بات ہے آپ نے جو بھی آپ کے winning stocks ڈھونڈے ہوں گے پورے کریئر میں ان میں کیا چیز آپ نے ایسی خاص دیکھی جس سے لگا کہ ہاں جب آپ پہلی بار خرید رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے پھر پالنے میں دیکھ جائے اس میں تو بڑی ہونے کی گنجائش ہے یہ ایسا کوئی formula تو نہیں کہوں گا لیکن ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے سوچ سکے so ایک mentally میں two by two box بناتا ہوں good manager bad manager good business bad business جو business return on equity cost of capital سے زیادہ بنائے وہ اچھا اور جو نہیں وہ برا manager جو minority shareholders کا دھیان رکھے وہ اچھا جس کے پاس کچھ vision ہو execution کرنے کی کشمتہ ہو وہ اچھا باقی سب برا تو جنگے میں ہمیشہ کوشش کیے کہ bad business اور bad manager سے ناتا نہیں پڑے وہ avoid کرتے ہیں کوشش یہی ہے کہ ہمیشہ good manager and good business میں جائے بہت ہر بار وہ ممکن بھی نہیں ہے دویدہ تب آتی ہے جب manager اچھا ہو business برا ہو یا business اچھا ہو باٹھ manager برا ہو وہاں پہ کشمکش رہتی ہے وہاں پہ جتنا کم exposure ہو سکے اتنا رکھتے ہیں بولنے میں یہ بہت simple ہے but یہ two by two matrix آپ کے لیے بہت کام کرتا ہے دوسری چیز آپ market کو ہمیشہ صحیح مانتے ہو تو آپ کی focus یہی رہتی ہے کہ میں نے جو position لیے اس کو میں بار بار check کرتا رہوں تو غلط ہو گئے تو you turn مار لیتے ہیں اور تیسری چیز ہے ہم لوگ ایک لمبے trend کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لمبا trend مطلب جو capital allocation صحیح طریقے سے کر سکے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس easy money آ جاتا ہے یا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تب آپ اس کی قدر نہیں کرتے اسے اس طرح سے نوش کرتے ہیں کہ return on equity گر جائے تو جو بندہ اکدم کر کسرتہ سے پیسہ خرچہ کرے صحیح طریقے سے نوش کرے اس promoter کے ساتھ ہم رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو good business good manager and good capital allocator اگر یہ تین کا combination آ گیا تو بیٹھ جاتے ہیں ہر تین مہینے پہ چیک کرتے ہیں صحیح گاڑی میں ایسے مل جاتے ہیں ایسی کمپنییں مل جاتی ہیں اس طرح مل جاتے ہیں انیل بھائی مشکل جرور ہے بھارت itself is a rising growth story and اب promoter کو بھی پتا چل گیا ہے کہ corporate governance کتنا جروری ہے تو growth میں کوئی زیادہ tension نہیں لگتی because بھارت ہی grow ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے companies grow ہو رہی ہیں manager میں بھی آج کل بہت مطلب لوگ ہیں جو governance کے پرتیش جاگروک ہے تو combination تو آرام سے مل رہا ہے اس وقت عام طور پر نا stock market میں جو بھی لوگ نیویش کرنے کے لئے بھی آتے ہیں تو ان کے mindset تو ہی کی ہوتی کہ یہاں سے پیسہ جلدی جلدی بن جائے گا مطلب جتنی محنت ہم اپنے profession میں اپنے job میں اپنے business میں اتنی کرنے کی ضرورتی یا جلدی بنے گا کم محنت میں بنے گا اور اس چکر میں trading کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ trading سے بنائی پھر نیویش کروں گا یہ process صحیح ہے کیا کیا ایسا کرنا possible ہے انہیل بھائی جیسی livermore اپنے جمعنے کا سب سے بڑا trader تھا 1929 کے great depression میں جس دن نیویورک میں market گرا تھا اور کئی stock broker نے آتم اتیا کر دی تھی اس دن وہ آج کے جمعنے کے billion dollar trading profit کر کے لوٹا تھا لوگ کہتے وہ technical analyst کا father ہے انہوں نے invent کیا لوگ کہتے وہ day trading ان کی invention ہے اتنا دگج trader جب سب نے پیسہ کھویا اس دن ایک billion dollar جتنا پیسہ بنا کے لوٹا اس بندے کا انت کیا ہوا سیوسائٹ کر لی آتم ہتیا کر لی لائی لائی بلی اصیر سے زیادہ ہو گئی تو ایک ordinary trader کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ڈونال بریدمن جتنے بھی اچھے ہو آخری ایننگ میں زیرو پہ ہی آؤٹ ہوں گے کسی کی تقدیر سے ہم نہیں لڑ سکتے کر جیسے liver جو ٹریڈنگ کا ڈونال بریدمن تھا اپنی آخری ایننگ میں تو زیرو پہ ہی آؤٹ ہوا اور ایک آت کوئی نکل جائے تو نکل بھی جائے بہت ان جنرل آپ کو پیسہ بنا کے دیتا ہے آپ اگر جمپ کرتے رہیں گے تو گاڑی مس ہی کر جائیں گے مارچ 2020 سے جو ریکووری شروعی ہے اس سبب پورے پروسیس میں آپ کی پوری انڈیسٹی میں کئی سارے لاکھوں کروڑوں نئے انویسٹرز آئیں کروڑ ڈی اکاؤنٹ کھل رہے ہیں نویوک بازار میں آرہے ہیں مہلائیں بازار میں آرہی ہیں مارکٹ بڑا ہو رہا ہیں ان لوگوں نے چار سال میں کوئی مندی تو دیکھی نہیں ڈھنگ ڈھنگ کریکشن بھی نہیں دیکھا اور آج کل تو یہ سیچیوشن ہے کہ جس دن بازار نہ بڑھے اس دن لوگوں لگتا کہ آج مندی ہے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کتنی خطرنا کہ ویلت کریشن میں آگے چلتے ہوئے کتنی مشکل کر سکتے اس سے کیسے بہا نکل سونیل بھائی ایک مطلب پیسہ بنانا اگر ایسی ہوتا تو ہم لوگ سب بلیون نیر ہوتے سیکن دو ہجار بیس کے آج فیئر ویلیو کے تھوڑا اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے اب فیئر ویلیو سے اسی ریٹن کی ایکسپیکٹیشن ہم نہیں کر سکتے تیسرا مطلب آپ اسے بھارت کی امرت کال کا نیوش پکڑ کے چلیے ایک مہینہ دو مہینہ ایک دن دو دن کیا ہوگا کس کو پتہ اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہیں گے بٹ آپ یہ پکڑ کے یہ تیہ کر چلیے کہ میں آج بھارت وشوہ کی پانچ بڑی ارث فی عوستہ میں نیوش کر رہا ہوں جو آنے والے سمائی میں پندرہ بیس پچیس سالوں میں تیسری بڑی ارث فی عوستہ ہو چاہے گے دوسرے سے gap بہت نیرو کر دیں گے اس حساب سے اگر آپ نیوش کریں گے تو اپنے آپ لانگ term نیوش کریں گے in fact warren buffett ایک بہت اچھی چیز گئی تھی کہ you should invest as if you are going to invest for as if you are going to hold it for next 10 years or something like that تو لمبے سمیے کے لیے پیسہ لگائی دیوار موووی میں ایک ڈائلوگ تھا کہ یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے بس لمبی ریس کے گھوڑے پہ دعو لگائی آج کا مول ایسا ہے کہ گھوڑے دونوں دوڑ رہے ہیں اور گھوڑے گھوڑے کو بینٹ اچھا ہونا چاہے اور بزنس بھی اچھا ہونا چاہے کیونکہ گھوڑوں اور گھدوں میں فرق ہو ہی ہوتا ہے اور کریکشن میں ہی کہتے ہیں لڑکوں میں اور پروشوں میں جو فرق نظر آتا ہو ہی دیکھتا لیکن ایک چیز ہے لائف ہائی پر ہے مارکٹ جب تک لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ واقع میں invest کرنا چیئے بنے رہنا چیئے ہندوستان کا سب سے بڑی سمجھ آرہا ہے سب کچھ ٹھیک دیکھ رہے لیکن ہم لیٹ ہو گئے لائف آئے پر رہے تو اب بھی ویلد بنے گی ہندرڈ پرسنٹ انیل بھائی ہمارے 30 سال کے کریئر میں ہم نے کتنے ہائی دیکھ ہے اور کتنے لو بھی دیکھ ہے ہائی پہ بھی نویش کر کے لوگوں کا پیسہ بنا ہے اگر ان کے پاس لمبی عوضی ہو لو پہ بھی نویش کر کے اتنا پیسہ نہیں بنا بکہز لوگوں کے پاس سمجھ کا نساسن نہیں تھا تو یس it is all time high market بٹ یہاں سے بھی نویش کر کے ایسا بنے گا اگر آپ صحیح سٹاک میں نویش کریں گے اور صحیح سمجھ کے لیے نویش کریں گے تو لائی فائی میں نویش کرنے میں کیا دھیان رکھنا ہے اگر ایک کیوٹی میں کر رہے ہیں تو کئی بھلے لائی فائی ہو کئی بار لوگ بلتے لائی فائی کے بات تو نہیں تیجی شروع ہوتی تو لم سم کرنا چاہے یہ اپنا SIP والا فورملا وہی صحیح ہے سو آپ اپنے asset allocation کو follow کریے let's assume کوئی بندہ ایسا ہے جس نے مارچ 2020 میں بیچا تھا اپنا ہے وہ overweight ہے یا leverage کر کے اب وہ trading کر رہا ہے بکہ اس سے لگتا ہے کہ میں مارچ 2020 میں جو گلتی کی اس کو cover کرتا ہوں ان سے نیوے دانے کہ آپ یہاں پر profit book کر لیجیے leverage ختم کر دیجیے بکہ آپ کے پاس risk appetite نہیں ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو مارچ 2020 کے سمائے میں hold کر کے بیٹھا تھا کچھ نیا نہیں کیا وہ ایک ایوریج انویسٹر ہے اپنی سائی پی سٹی پی چلاتے رہی ہے اوورویٹ نہیں رہی ہے ایکویٹی میں اس سمائے کوئی ایسا بندہ تھا جس نے مارچ 2020 میں خریدا چاہیے یہ مارکٹ ایسا ہے جہاں پہ ایکویٹ ہونے چاہیے ایکویٹی میں ایوریج ایوریج نہیں چاہیے بلکل اپنا ایسٹ الوکیشن پروپر کریں آخری سوال ان درشکوں کے لیے جو ہندوستان میں ایک اچھا انویسٹر بننا بچوں کو دیکھئے ایک بہت بڑے فنڈ مینیجر تھے پیٹر لنچ کر کے فیڈالیٹی میگل لنک وہ اپنے فنڈ مینیجر کو جمین پہ لانے کے لیے الگ الگ نسخے اپناتے تھے ایک دن سارے فنڈ مینیجر کو سکول کے بچوں کے سامنے لے کے گئے اور کہاں یہ بچے جو پوٹفولیو بنائیں گے اس سے آپ کو آؤٹ پرفارم کرنا ہے فنڈ مینیجر تل ملا اٹھ ہے پیٹر لنچ ایک سے دوسرا نہیں ہوا بچوں نے کھلتے کھلتے پوٹفولیو بنا لیا فنڈ مینیجر پریشر میں آکے بچوں سے ہارنا نہیں ہے ہائی رسک ہائی بچوں کے نکھالس روپ سے آپ نویش کریے بچوں نے کیا کھریدا وہی کمپنی کھرید جس کے پروڈکٹ وہ یوز کرتے تھے کیٹبری کھاتے تھے کیٹبری کی کمپنی لی کھلونے کھریتے تھے کھلونے کے لی اور کپڑے پہنتے تھے کپڑے کے لی تو ایک بچے نے جس طرح سے سرلتہ سے نکھالس سے نویش کو اپنا ہے ویسے اپنا ہی اور دوسرا اپنے بچے اور بچے کو دیکھئے بیس پچیس سال بعد اگر وہ آئے ہیں پاپا ماما آپ نے نویش کیوں نہیں کیا بھارت کے امرت کال میں آپ انہیں کیا جواب دیں گے آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے زی بسنس پہ ویلت کریشن کا شو نہیں تھا انیل بھائی نے کہا نہیں تھا نویش کریے ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے تو بس اپنے بچوں کو دیکھ اور نویش کر دیجئے بہت بڑی بات آپ آسانی سے کہہ جاتے ہیں اور دل اور دماغ میں اتر بہت 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 دنیا آپ سمیہ دینے کے لیے اور ہمارے دش کو آپ پورا انہو ساجہ کرنے کے لیے نیلیش شاہ ساب کوٹرک منترہ میچن فن کے گروپ پریسی ڈ اپنی لائف کے ویلت کریشن کے فورم لے اس شو میں اتنا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ